تو ہلو دوستو سواغت ہے آپ کا میرے چینل میں ناست کارتک میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ گوبر کی سکتے سالی خاد کیسے بنائیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی سوکھا گوبر ہے اور ابھی یہ خاد تیار نئے پودھوں میں ڈالنے کے لئے تو ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ گوبر کی سکتے سالی خاد کیسے بنائیں گوبر کی خاد بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے دوستو اور یہ پودھوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے پر کچھ ایک طریقہ ہے جسے آپ کافی اچھی خاد بہت ہی سکتی سالی خاد بنا سکتے ہیں بس آپ کو کچھ ٹیپس فالو کرنا ہے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور آپ کی گوبر کی سکتی سالی خاد تیار تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے دوستو کافی ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پر اس میں بتاتے ہیں دکھاتے گوبر کچھ اور ہیں اور ریزلٹ میں کچھ اور دکھاتے ہیں وہ غلط بات دوستو اثر نہیں کرنا چاہئے جو خاد ہم نے بنائی ہے وہ ہی خاد دکھانی چاہئے چاہے وہ کیسے بھی بنی ہو ٹھیک ہے یہ غلط ہے تو چلیے ویڈیو سروعت کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہمارا جو گوبر ہے کافی موٹے موٹے ڈیلوں میں ہے اور کافی ابھی یہ سکھا نہیں ہے سہی سے اس لئے ہمیں اس کو سب سے پہلے دھوپ میں سکھانا ہے دھوپ میں میں نے اس کو سکھا لیا تھا دیکھیں تب بھی اس کے ڈھیلے جو ہیں وہ بچ چکے ہیں تو اس کو ہم سوفٹ کر لیں گے آپ کے پاس جو بھی خورپی ہو اس سے توڑ توڑ گئے ان کو بربرا بنا لیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے اس میں ملانے کے بعد پھر آپ کو اس کو چھایا میں کم سے کم پندرہ سے بیس دن کے لئے رکھ دینا ہے وہ جو میں نے ابھی رکھ رکھا ہے اس کو چھایا میں ہی رکھ رکھا ہے اس میں ابھی میں دھوپ نہیں پڑھن دے رہا ہوں پھر اس میں ہم کچھ چیزیں ملا کر پھر اس کو دھوپ میں رکھ کے تھوڑا سا پانی اس کے اوپر چھڑک دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو چلیے اب اس میں ہم لوگ کچھ چادوی چیزیں ملاتے ہیں جو اس کے لئے کافی فائدے مند ہوگی اور اس کا خاد بنانے کا پروسس کافی فرسٹ کریں گی تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ہماری چائے مطی کی خاد چائے مطی جو ہوتی ہے یہ کافی سی اچھی ایک اورگینک فرٹیلائزر ہوتی ہے جو کی مردوں میں کافی ہی فائدے مند ہوتی ہے یہ ہمارے پودوں میں کافی فائدہ دیتی ہے تو آپ اس میں اس کو جرور ملائیں جس سے کافی اس میں فائدہ کرے گی اس کو ملانے کے بعد آپ کو اس میں تھوڑی سی سوکھی پتیاں ڈالنی ہیں تو سوکھی پتی آپ کسی بھی میں سوکھی بھی لے سکتے ہیں سوکھی پتی کو اچھے سے توڑ کے اس میں ملا دیں گے ٹھیک ہے ضو debates چلیں میں تمOOOOOOOOOOOOOOOO loving Cause میں فائدہ ملا دتا ہوں اس کے پتی سے ہی ہماری گھرات کالی ہوگی اور وہ کافی اچھی تیار ہوگی اور وہ صوفت بھی ہوگی ٹھیک ہے پتی ملا دیتا ہوں دور downtarena دور UI اب ہم اپنی سوکھی پتی اس میں ملا دیتے ہیں ijn اچھے سے میں نے اس کو اچھے سے دوڑ کے باری کر لیا ہے اور اس کو اچھے سے اب ملانا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں سوکھی پتی ملا دی ہے کافی اچھی طریقے سے اور یہ اب اس میں ہم اچھے سے ملا دیں گے اوپر نیچے کر کے جسے کہ یہ اندر بھی تھوڑا جا سکے تو اس کو ہم نے اچھے سے ملا دیا ہے اب ہم جو اپنی اگلی چیز ڈالیں گے وہ آپ جانتے ہیں تو وہ ہے ایک جیوی کھاد جو ہمارے گھر میں کمپوشٹ کھاد ہوتی ہے جو ہم گھر میں بناتے ہیں اگر دوستو آپ کو جاننا ہے کہ گھر میں کمپوشٹ کھاد کیسے بنائی جاتی ہے تو ویڈیو میں نے ڈال دی ہے جا کر دیکھ لینا اور چینل کو سسکرائب جرور کر لینا تو دوستو یہ میں نے خریدی ہوئی ہے جیوی کھاد یہ ڈالیں گے تو زیادہ فائدہ میں تو اس میں ہم نے دیکھ لیا اب دیکھ سکتے ہیں اس میں جیوی کھاد اچھے سے ملا لی ہے یہ اس کے پروسیس کو کافی فاسٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے ہماری جیوی کھاد کے گوون ملنے سے کافی ہی یہ لبگاری اور شکتی شالی کھاد بن جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو اب جو آگلی چیز اپنے ملانے والے ہیں وہ ہے بالو بالو سے ہماری کھاد بہت ہی سوفٹ ہوگی اور پانی کو اب سوفٹ کر کے جد دن تک رکھی گی اور اس سے بھی پودوں میں کافی فائدہ ہوگا یہ دوستو بالو تھی یہ ہم نے اس کو اچھے سے ملا دیا ہے ملنے ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے سے ہم ملا دیں گے اس پورے گوبر کی خاد میں اور پھر اس میں ہم تھوڑا سا پانی چھنک کے پھر اس کو ہم دھوپ میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے چلیئے اس کو ملا دیتے ہیں تو دوستو ہم نے اس کو اچھے سے ملا دیا ہے ہم دھوپ میں رکھ دیتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے اور پھر اس میں تھوڑا سا پانی ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے دوستو چلیئے اس کو دھوپ میں لے چلتے ہیں تو دوستو اس کو ہم نے اچھے سے دھوپ میں پھلا دیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی اچھے دھوپ ہر جگہ سے پڑ رہی ہے تو اب ہمیں کچھ نکڑنا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے لینا ہے وہ بھی نہیں کہ پانی پورا بھار دینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی چھنکڑا ہے دوستو بس ٹھیک ہے نا جیسے سپریے کرتے ہیں لوگ ویسے ہی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا ہے پانی سے کیا ہوگا ہمارا جو ڈیکم پوزیشن کا پروسس ہوگا وہ کافی فاسٹ ہوگا اس کی وجہ سے ہماری خال جلدی تیار ہوگی تو ہم نے اس کو دھو پر رکھ دیا ہے سام کوئی برفر سے پانی ڈال دیں گے اور پھر آپ سے ملیں گے کچھ دنوں بعد اس کا ریزلٹ کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں آپ سے کچھ دنوں بعد تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تو دوستو کچھ دن بعد ہمارے گوبر کا حال دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ہی اچھی طریقے سے سوک گیا ہے اور یہ کالا ہونا بھی شروع ہو چکا ہے مطلب یہ ڈیکمپوز ہونا بھی شروع ہو چکا ہے اور ہماری گوبر کی خات تیار ہے پودھوں میں یوز کرنے کے لیے تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جلوس کر لیں ایسی اور مور ویڈیوز کے لیے اور آپ اگر ایک گارڈنگ لور ہے تو پکا میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے کیونکہ ایسے اپ ڈیٹس آپ کو آگے بھی ملتے رہیں گے تو دوستو کچھ دنوں بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں گے اور دھوپ میں رکھیں اس کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیں گے اور ہماری گوبر کی خات بلکل اچھے سے تیار ہو کالی کالی خات تیار ہو جائے گی تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ دنوں بعد اس کا ریزلٹ کیسا ہوگا تو دوستو بیس سے پچیس دن ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گوبر کی خات جو ہے وہ کالی بھوری پڑھنے لگی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیکم فوز ہونا شروع ہو چکی ہے اور بہت ہی اچھا ریزلٹ ہم کو دیکھنے کو ملا ہے کچھ دنوں کے اندر ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہی اچھی اس میں ہمیں بلیکنس دکھی ہے اور یہ ابھی فوزوں میں ڈالنے کے لئے تھوڑی تیار نہیں ہے پر ہم چاہیں تو اس کو ابھی بھی ڈال سکتے ہیں دوستو میں اس کو کچھ دن اپنے پاس اور تھوڑا اس کو سڑھانے کے لئے رکھوں گا آپ چاہیں دوستو تو بیس پچیس دن کے بعد دیگوبر کو اپنے فوزوں میں ڈالنا شروع کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اب یہ ہماری کاتھ تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ایسی ویڈیوز کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریے اور لائک کریے اس ویڈیو کو اب دوستو ہم اس کو کچھ دن اپنے گھر پر رکھیں گے اور تھوڑے دن میں اس کو دھوپ میں سکھاؤں گا اچھے سے پھر میں دوستو اس کو پودھوں میں ڈائریکٹ تو دوستو اس گوبر کی خات کو میں چار سے پانچ دن دھوپ میں سکھا لوں گا پھر پودھوں میں ڈائریکٹ ڈالنا شروع کر دوں گا دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں